بہت ہی وسیع بہت ہی بڑی بہت ہی شاندار مسجد ہے جس کے بیچ میں صرف اکاسی گمبد اور کنارے میں چار اور گمبد یعنی تقریباً پچاسی گمبد اس مسجد میں ہیں دلی کو مساجد کا شہر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہاں ہر دور کی مسجد موجود ہے یعنی یہاں مملوکوں کی بنائے ہوئی مسجد خلجیوں کی بنائے ہوئی تغلقوں کی بنائے ہوئی سیدوں کی بنائے ہوئی لوڈیوں کی بنائے ہوئی مغلوکی بنائے ہوئی یہاں تک کہ انگریزوں کے دور کی بھی مسجد موجود ہے ویسے میں آج ہم پہنچے ہیں دلی کے مالوے نگر علاقے میں موجود ایک بہت ہی تاریخی مسجد جسے ہم کھڑکی مسجد کے نام سے جانتے ہیں یہ مسجد آج سے تقریباً ساڑھے چھے سو سال پہلے بادشاہ فیروشہ تغلق کے دور میں ان کی ایک وزیر نے تعمیر کروائی تھی ابھی ہم دلی کے ایک تاریخی مونومنٹ کے اندر ہیں اس مونومنٹ کو ہم مسجد کے نام سے جانتے ہیں یہ دلی کی تاریخی کھڑکی مسجد ہے جس کے اندر ابھی ہم چل رہے ہیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے پیلر ہیں جس کے اوپر یہ مسجد کھڑی ہے اور یہ اپنے میں بہت یونیک بہت نایاب اور بہت ہی بڑی اور وسیع مسجد ہے جیسا آپ یہاں پہ دیکھ کر اندازہ لگا پا رہے ہوں گے اس مسجد کو آج سے کئی سو سال پہلے یعنی تولک ایرہ میں بادشاہ فیروشاہ تولک کے دور میں بنایا گیا ہے ہم لوگ جیسا جانتے ہیں بادشاہ فیروشاہ تولک ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت ساری عمارت بنوائی اور ان کے بارے میں ایک اور بہت مشہور چیز ہے کہ وہ نہ صرف عمارت بنواتے تھے بلکہ پرانی عمارت کو ری اسٹور بھی کرتے تھے جیہاں ری اسٹوریشن کا بھی ان کا کام تھا ابھی ہم دلی کے ساکیت علاقے میں موجود اس تاریخی مسجد کے اندر ہیں جسے ہم کھڑکی مسجد کے نام سے جانتے ہیں بہت ہی وسی بہت ہی بڑی بہت ہی شاندار مسجد ہے جس کے بیچ میں صرف ایک آسی گمبد اور کنارے میں چار اور گمبد یعنی تقریباً پچاسی گمبد اس مسجد میں ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس میں چاروں کونے پر مینار بھی ہیں جو اس مسجد کو بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے یہ مسجد کا ممبر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے چودہویں صدی میں بنی یہ مسجد ویران ہے یعنی اس مسجد میں ناماز نہیں ہوتی ہے اگر آپ اتحاس کی کتابوں کو یا پرانے ڈاکیومنٹ کو پلٹ کر دیکھیں گے تب آپ کو معلوم چلے گا کہ اس مسجد میں پچھلے کئی دہائی سے ناماز نہیں ہو رہی ہے یعنی انگریز کے دور سے ہی یہ مسجد تقریباً ویران ہے اور یہ کہیے کہ اس مسجد کا جو اسٹرکچر ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ انگریزوں کی وجہ کر ہی بچ گیا کیونکہ 1857 کے بعد اس مسجد پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے اندر وہ رہتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جانوروں کا چارہ بھی اس میں رکھنا شروع کر دیا تھا جس وجہ کر اس مسجد کے کئی اسٹرکچر کو کافی نقصان بھی پہنچا بعد میں انگریزوں نے اسے خالی کروا کے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے اسے اے ایس آئی کے حوالے کیا آج بھی یہ مسجد اے ایس آئی کے حوالے ہے لیکن یہ ایک ویران مسجد ہے وہی اس کی دیکھ ریک کرتی ہے لیکن چونکہ اتنا بڑا اسٹرکچر ہے اور اس کا دیکھ ریک اس لیول پر نہیں ہو رہا ہے یہاں کافی اندھیرہ رہتا ہے جس وجہ کر اس پورے علاقے میں چمگادر نے اپنا گھر بنا لیا ہے اگر آپ یہاں اکیلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ خوف صدا ہو جائیں آپ ڈھر جائیں کیونکہ یہ بالکل ہی عجیب طرح کا محول یہاں پر ہو جاتا ہے یہ مسجد کا وہ حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے سامنے آپ اندر جائیے اس مسجد کو کھڑکی مسجد کہنے کا بہت سارا ریزن ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر ہسٹورین کا اتحاسکار کا یہ مت ہے کہ اس مسجد کے باہر کی جانب سے بہت ساری کھڑکیاں دکھتی ہیں جو عام طور پر مسجد میں نہیں ہوتی ہے لیکن اس مسجد میں ہے اسی نسبت کی وجہ کر اس مسجد کو کھڑکی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اور دلی میں اس پیٹرن کی تقریباً سات مسجد ہے جس میں دو تین مسجد آج بھی موجود ہے سہی سلامت جس میں بیگم پوری سے لے کر حضرت نظام الدین بستی میں ایک موجود مسجد بھی ہے اور اتفاقاً ان تمام مسجد کو ایک ہی انسان نے بنوایا ہے اور اس انسان کا نام ہے خانے جہاں جونان تلنگانی جہاں فروشہ تغلق کے وزیر